بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل الوقضة من لسانی یفقه قولی رب یسر ولا توعصر و تمم بالخیر و بہی نستعین الحمدللہ نحمده و ننسلی و ننسلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا قیل لہم لا تفسدو فی الارض قالو انما نحن مصلحون صدق اللہ العلی العزیم و صدق رسوله النبی القریم الامین وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه صلی اللہ علیہ و بارک و صلی اللہ فی المقام الآخر مخبرم و آمیرہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْهِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِیدی یا حَبِيبَ اللَّهِ مولای صلی اللہ وسلم دائماً آبدا على حبیبك خیر الخلق کل لهمی الحمدللہ مونش الخلق من عدمی مولای صلی اللہ وسلم دائماً آبدا على حبیبك خیر الخلق کل لهمی میرے نہیت ہی واجب الحترام محترم ومحتشم سامین و ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعمن واله وآزم شانه وطم برہانه و لا الہ غیره کی حمد و سانا اور نبی اکرم نور مجسم شفی موظم محسن عظم رحمت العالم علیہ التحیت و سانا امام المرسلان سید سروران غمگسار زمان حامی بے قسان سیاہ لا مکان جناب محمد مصطفی احمد مجتبہ موظم مجان میں عرض و پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کلمہ حق کہنے کی توفیق آتا foremost سامین اکرام دورِ حاضرہ میں جو صورتِ حال ہے اس حوالے سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں صرف اس لیے کہ اگر حق بیانی کے لیے علم ہوتے ہوئے بندہ نہیں بولتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک و صلی اللہ علیہ وسلم گونگا شیطان تھیرایا ہے اللہ کی رضا کے لیے نہ اس لیے کہ کوئی بندہ اس پہ خوش ہو نہ اس لیے کہ کوئی بندہ اس پہ نراض ہو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے خوشنودی کے لیے اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک و صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گونگا شیطان ہونے سے بچانے کے لیے سامین اکرام کنز العلماء مفکر اسلام بحر العلوم مسلک حق اہل سنت و جماعت کی ترجمان مسلک رضا اور فکر رضا کے پاسبان ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے جو موقف بیان کیا ہے یہ موقف ان کے اکیلے کا نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک و صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تمام اکابرین اہل سنت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک و صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نظریہ مبارک جمیع صحابہ اکرام رضوار اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا نظریہ مبارک جمیع تابعین تبہ تابعین کا اہمہ محدثین مفسرین اہمہ فقہا کا اور جمیع اکابرین اہل سنت کا سب کا یہی مقدس اور پکیزہ نظریہ ہے سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کے لیے جو القابات بولے ہیں اس پہ میں مختصر مختصر سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو جو کنز العلماء کہا جاتا ہے یہ ان کا اپنا دیا ہوا لقب نہیں ہے نہ کسی ان کے مرید کا دیا ہوا لقب ہے نہ ہی ان کے کسی شگرد کا دیا ہوا لقب ہے نہ ہی کسی عام بندے کا دیا ہوا لقب ہے بلکہ یہ لقب کنز العلماء کا ان کو ہمارے استاذ محترم مفتی ظہور احمد صاحب جلالی زیدہ شرفہو جو کہ ڈاکٹر صاحب کے بھی استاذ ہیں میرے بھی استاذ ہیں اور بھی سیکڑوں طلبہ کے استاذ ہیں جامعان جلالیہ میں تشریف لائے تھے تو میرے برادر اسگر مولانا فیض الرسول نورانی صاحب کے ذمہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے ان کی خدمت سنپی تھی کہ آپ استاذ مخترم کی خدمت کے معاملات انجام دیں تو مولانا زہور احمد صاحب جلالی زیدہ شرفہو جاتے ہوئے میرے برادر اسگر فیض الرسول نورانی صاحب کو ایک کاغذ پر لکھ کر دیکھے گئے تھے کہ آج کے بعد ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تم نے یہ ساتھ ضرور لکھنا ہے کنز علماء اسی طرح بحر العلم کا لقب ان کو کسی ناشگرد نے دیا ہے نہ کسی پیر بائی نے دیا ہے نہ کسی استاذ بائی نے دیا ہے نہ کسی مرید نے دیا ہے بلکہ ہمارے استاذ مخترم کن کن حضرات کے وہ استاذ ہیں پھر میں عرض کروں گا کہ حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث والفقہ حافظ کریم بخش صاحب سابق شیخ الفقہ مفتی آدم بکھی شریف ہمارے سالانہ جلسہ دستار فضیلت پر یہاں تشریف لائے تو اس وقت انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ ڈاکٹر صاحب بحر العلوم ہیں تو یہ القابات جو ہیں ان کو ان کے اساتذہ نے دیئے ہیں جو ان کی نام کے ساتھ لیا جاتے ہیں تو ان کی تحیید میں حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث مفتی محمد سعید قمر سیالوی صاحب جو کہ جامعہ رضویہ مظہر الاسلام لائل پور شریف کے شیخ الحدیث ہیں انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی ساری گفتگو کو منوان فرمایا یہ درست ہے اور ان کی تعیید فرمائی اب یہ صاحب کمر صاحب کی تعلیمی علمی پختگی کا اندازہ یہاں سے لگا لیجئے کہ پنتالیس سال انہیں تدریس فرماتے ہوئے ہوئے ہیں اور ستر سال اب ان کی عمر شریف ہے کہ جن لوگوں کی ساری زندگی حدیث بڑھا پہ کی طرف جاتے ہیں ایسے ایسے ان کا علم روج پر ہوتا ہے دوسرا شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ محمد نظیر احمد جلالی صاحب جن کو پچپن سال ہوئے تدریس فرماتے ہوئے بلکہ اب تو چھٹی پہ ہیں مسلسل پچپن سال انہوں نے تدریس فرمائی اب بیاسی سال ان کی عمر شریف ہے یہ وہ استاذ محترم ہیں جو ہزاروں علامہ فضلہ کے استاذ محترم ہیں اور سیکڑوں مدرسین شیخ الحدیث اور مفتیان قرام کے یہ استاذ محترم ہیں آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جگر گوشہ حافظ الحدیث پر غرد ولایت پیر سید حجت الاسلام شیخ الاسلام پیر سید محمد عرفان شاہ سائے مشہدی زید شرف ہو جن کی تحقیق سے آپ بڑے با خوبی طریقے سے واقف ہیں جس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں بال کی خال اتار کے رکھ دیتے ہیں وہ بھی انہی شگر دیں اسی طرح پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب علیہ الرحمہ آستانہ علیہ بکھی شریف ان کے بھی استاد محترم یہی ہیں اب اس کی تعلیمی پختگی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پیر سید عظمت علی شاہ صاحب المعروف چند جی سرکار کہہ لیں والا شریف ان کے بھی یہ اسی طرح شیخ الفقہ وشیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا حافظ کریم بکھ صاحب سابق شیخ الحدیث ومفتی آدم بکھی شریف یہ بھی ان بزرگوں کے جن کا میں نے نام لیا ان کے یہ استاد محترم ہیں اب اتنی اتنی مقدس اور اتنی اتنی قداور اتنی اتنی مضبوط علم والی شخصیات کے یہ استاد ہیں اب جن کو پچپن سال تدریز فرماتے ہوئی اب ان کی عمر بیاسی سال ہے اسی طرح یہ استاد کریم بکھ صاحب جو ہیں انہوں نے پچپن سال تدریز فرمائی اب اٹھاسی سال کی عمر میں ہیں اب ایسے ایسے لوگ جو ہیں وہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کے موقف کی تعیید فرما چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑے نامور جید علماء کرام ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگوں کی میں آپ کے سامنے فرص بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے پیر طریقت رہبر شریعت ڈاکٹر میاں محمد سگیر احمد کوٹلوی زیب آستان آلیہ کوٹلہ شریف استاد علماء حضرت مولانا مفتی شائق محمود حاشمی صاحب استاد علماء مفتی محمد اسلم بندیالوی صاحب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا تنویر احمد کوٹلی والے حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث مولانا مفتی اللہ رحم صاحب کراچی سید بہادر شاہ صاحب کوئیٹا بلوچستان ان میں سے شیخ الحدیث مفتی محمد شفی اللہ صاحب ڈیرہ اسماعیل خان ڈاکٹر محمد افتخار علی صاحب حضرت علامہ مولانا محمد مسلم کلانی صاحب گوجرہ والا حضرت علامہ مولانا محمد عدیل صاحب گجرات حضرت علامہ مولانا محمد لطف اللہ بصیر پور شریف استاد علامہ حضرت علامہ مولانا محمد صدیق مصفی صاحب حضرت علامہ مولانا سید غزنفر علی طاہر صاحب کراچی پیر طریقت رحبر شریعت سید محمد مضم حسین شاہ صاحب منڈی بہاودین پیر طریقت رحبر شریعت حضرت پیر محمد اقبال حمد محمد صاحب شانگ منڈی پیر طریقت رحبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد امین اللہ صاحب حضرت علامہ مولانا شاد آور رضا نقش بندی صاحب سنی تحریق غزی ممتاز حسین قادری شہید محمد مرسلین چشتی گوڑڑوی صاحب بابل پر حضرت علامہ مولانا مخصی محمد علیم صاحب ملتان حضرت پیر سید محمد عبداللہ شاہ صاحب آف کیرہ والا سیدہ گجرات حضرت علامہ مولانا مخصی محمد قمر آباز صاحب گجرات پیر طریقت رحبر شریعت ساب زیادہ محمد اللہ بیلی نوری چشتی سیفی سجادہ نشیناستان آلیہ نوری چشتی بہاول نگر ساب زیادہ محمد اللہ دیتہ گرڑوی صاحب حاصل پر حضرت علامہ مولانا مخصی محمد وقار مدنی صاحب راول پنڈی حضرت علامہ محمد اشفاق سابری صاحب راول حضرت علامہ محمد راشد علی رزوی صاحب شیخ پورا حضرت علامہ مولانا نوری صاحب حلقہ عزیز بٹی ٹون حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد ابو بکر امار شاہ صاحب آل رسول خطیب آزم برطانی استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد اشفا استاد علامہ حضرت علامہ مولانا قبل مفتی محمد رزا صدیقی چشتی صاحب تنظیم تحفظ مقدس اوراک امام آباد شریف کانا نوداتا نگر لہور حضرت علامہ پیر مفتی محمد حسان رزا قادری صاحب انڈیا ساب زیادہ میاں محمد عمر نقش بندی چوک آزم آل علامہ مولانا محمد زفر سعید شاہ صاحب حضرت علامہ مولانا محمد ریاض قادری صاحب حضرت علامہ مولانا محمد زمان صدیقی صاحب خطیب آزم فاروق آباد یہ وہ اسمائے گرامی ہیں علامہ اکرام کے جن کی تعییدیں ابھی تک حاصل ہو چکی ہیں باقی بہت سے لوگوں کی تعییدیں بھی آئی ہیں اور آ رہی ہیں تو سامین اکرام ان سب لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کی جو کہ میدان تحقیق میں بے مثال ہیں اپنی بیان تعلیل میں لا جواب ہیں ان کی تعیید پر برپور طریقے سے اعتماد کر کے مذہب حق اہل سنت و جماعت کی اور نظریات اہل اقائد اہل سنت کی تعیید کی سامین اکرام کچھ لوگوں نے اس مفہوم کا سیاک سباق کو بگاڑ کر غلط مانا قوم میں عوام میں پیش کر کے قوم میں عوام میں اس طرح پیدا کیا ہے تو بہت سے لوگوں نے خیانت کی ہے ہر بندے کا حق ہے اپنی دلیل پیش کرے اپنی رہ پیش کرے کسی کے سوالات پر جواب دے یا کسی کی تحقیق کا رد کرے اپنی اپنی سوچ ہے مگر خیانت نہیں کرنی چاہیے بدیانتی سے کام نہیں لینا چاہیے میں نے یہ عرض کیا کہ یہ اتنے بڑے جید علماء جو کہ اس وقت اہل سنت کے نظریات کی فکر کی روح ہیں عظیم اساتذہ ہیں ان سب نے ڈاکٹر صاحب کے اس موقف کی تعید کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ کہا ہے یہی نظریہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ ڈاکٹر صاحب نے کبھی بھی کسی مسئلے کو بیان کرنے میں پیل لنکی بلکہ ہمیشہ دفاعی گفتگو کرتے ہیں یہ جو اس گفتگو کا جو دور حاضرہ میں چل رہی ہے اس کا جو سبب بنا وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے سبب کیا بنا اب تک ٹی وی پروگرام میں سیفی علی خان جو کے وقیل ہے کراچی کی اس نے استغفراللہ علی یعظم اللہ کہ حضرت فاطمہ تو زہرہ طیبہ طہرہ سیدہ کئنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو انصاف نہیں ملا تو آج مجھے کیسے انصاف ملے گا اس نے یہ کہہ کر جناب سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل افضل البشر بعد از انبیاء والمرسلین کو ظالم کہا ہے چاہیے تو تھا کہ اس وقت بھی لوگ بولتے جس طرح صحابہ اکرام رضوار اللہ تعالی مجمعین محفوظین ہیں اسی طرح اہل بیت اطہار بھی ازواج رسول امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی انہا یہ سارے نفوس قدسیہ مسئلہ کہ حق اہل سنت و جماعت میں معصوم تو نہیں ہیں مگر محفوظ عن الخطہ ہیں تو اب محفوظ عن الخطہ ان کو کہنا معصوم نہ کہنا ان کی شان میں بیعدوی نہیں ہے گستاخی نہیں ہے بلکہ محفوظ ہونا ایک لحاظ سے بہت بڑی فضیلت ہے بہت بڑی عظمت ہے بہت بڑی شان ہے اس لحاظ سے کہ معصوم انسانوں میں صرف انبیاء مرسلین علیہ مصلاة و اسلام ہیں یہ عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک و السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اب تک اہل سنت و جماعت میں قیم دیم رہا ہے معصومین انسانوں میں صرف انبیاء مرسلین علیہ مصلاة و اسلام باقی صحابہ اکرام ہیں اہل بہت اطحار ہیں اور ازواج رسول امہ حات مؤمنی رضی اللہ تعالی انہ ہیں یہ سارے لوگ محفوظ ان الخطہ ہیں تو محفوظ ہونا ایک لحاظ سے بہت بڑی عظمت ہے وہ یہ ہے کہ معصوم تو وہ ہوتا ہے کہ جن میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہے مگر اللہ تعالی نے ان کو اپنے فضل سے گناہ سے محفوظ رکھا ہے تو باقی رہ مسئلہ خطہ اجتہادی والا جس لفظ پر باس ہے جب ڈاکٹر صاحب نے پوری طرح وضاحت کر دی ہے اب تمام اہل حق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رکھنے والوں کو ڈاکٹر صاحب کے خلاف نہیں بلکہ ان کی تعیید میں بولنا چاہیے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے عقیدے کی صحیح پاسبانی ہوئی ہے یہی ہمارا عقیدہ ہے جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے تقریبا یہ اٹھالیس حضرات ہیں جنہوں نے تعیید کی ہے تو جتنے بھی اپنے آپ کو اہل سنت واجمات کہلانے والے ہیں ان سب پر لازم ہے کہ وہ صرف چپ نہ رہیں بلکہ ڈاکٹر صاحب کی تعیید میں اللہ رسول کی رضا کے لئے اپنے مسئلح حق اہل سنت واجمات کی بقا کے لئے ضرور بولیں باقی ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ان کا عدب اور احترام اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ حیران ہو جائیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ کی والدہ محترمہ طیبہ طہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی انہا کے مزار کو بلڈوز کیا گیا تھا سعودی حکومت نے جب یہ نازیبہ حرکت کی تھی تو سب سے پہلے ان کے خلاف جو آواز بیان کی تھی وہ مولانا کنز علماء بحر علم ڈاکٹر محمد شرف آسف جلالی صاحب نے بیان کی تھی پھر انہی ایام میں اللہ نے موقع دیا اللہ کے دی ہوئے دی جارت کے لیے گئے تو کہتے ہیں وہاں انہوں نے دائیں بائیں کانٹے لگائے ہوئے ہیں وہاں جانے نہیں دیتے تو ہم بڑی مشکل سے رات کے اندیروں میں وہاں پہنچے تو جوتا اتار کر گئے تھے وہاں کانٹوں کا سما تھا تو وہ پاؤں میں کانٹے لگے ہوئے تھے اور وہ اس مقام کے کانٹے ان کے پاؤں میں پاکستان میں آئے اور انہوں نے پاؤں مجھے دکھائے کہ یہ ابوہ شریف کی مقدس جگہ کے کانٹے ہیں انہوں نے اپنے پاؤں سے وہ کانٹے بھی نہیں نکالے تھے اس قدر عدب احترام ہے اسی طرح حضرت علامہ مولانا ملک المدرسین علامہ مولانا عطائے محمد صاحب بندیال بھی علیہ رحمہ دائم اللہ یوم القیام جب ان کا وصال شریف ہوا تو ہم وہاں گئے مہموی تھا ڈیکٹر صاحب کے ساتھ ہمارے کچھ طلبات ساتھی بھی تھے تو جتنی ہم میں توفیق تھی کہ اتنا ہم نے ان کی قبر خودنے میں کام کیا پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے قبر پر رکھنے کے لئے ایٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے رہے وہاں نوکدار بڑے بڑے ظالم قسم کے پتھر تھے مگر ڈیکٹر صاحب نے اس سارے مول میں جوتا نہیں پینا تھا اور پون زخمی ہو گئے تھے یہ عدو کا تقاضہ ہے جو بندہ اپنے اساتذہ کی سرزمین کا اتنا عدو احترام کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک و صلی اللہ مکی ہر نسبت کا پاس رکھتا ہے اس بندے کی طرف منصوب کرنا کہ اس نے بے عدوی کی ہے اس نے یہ گستاخی کی ہے یہ مناسب نہیں لگتا اور بلکل مناسب نہیں انہوں نے جو عقیدہ بیان کیا ہے وہ تمام عقابرین اہل حق اہل سنت کا عقیدہ ہے میرا ان سے یا کسی اور کا ہزاروں قسم کا اختلاف ہو سکتا ہے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے ذاتی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہمیں ان کی تحقیق پر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور ان کے مقدس اور مذہبی حوالے سے پقیزہ نظریات پر کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے اس لیے تمام اہل سنت و جماعت کو سوچنا چاہئے اور گور کرنا چاہئے کہ ہمارے حقیقی ترجمان ہیں اور ہمارے عقیدہ کے صحیح رہنما ہیں اور مسئلہ کے رضا کے صحیح پاس مان ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اقائد اہل حق اہل سنت و عجمات اور نظریات اہل حق اہل سنت و عجمات پر ہمیشہ ہمیشہ قیم دیم رہنے کی توفیق آتا فرمائے